بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم نے دو سٹوریز پڑھ لی آج ہم تھرڈ مورل سٹوری پڑھیں گے تو تھرڈ مورل سٹوری جو ہے یہ ہے تھری فرنڈز اینڈ بیگ آف گولڈ تین دوست اینڈ اینڈ بیگ آف گولڈ اور ایک سونے کا تھیلا یعنی سونے سے بھرا ہوا تھیلا تو یہ جہاں پہ ٹو لکھا ہے اور ایرو کا نشان ہے یہاں سے ہم شروع کریں گے once upon a time ایک دفعہ کا ذکر ہے there lived three young men تین نوجوان رہتے تھے in a certain village ایک گاؤں میں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں تین نوجوان رہتے تھے they were hard working وہ مہنتی تھے but لیکن due to the stroke of ill luck بدقسمتی کی وجہ سے due to the stroke of ill luck بدقسمتی کی وجہ سے they were poor وہ غریب تھے وہ مہنتی تھے لیکن بدقسمتی کی وجہ سے وہ غریب تھے hence they had to starve اس لئے انہیں فاکے کرنا پڑتے very often اکثر اس لئے اکثر انہیں فاکے کرنا پڑتے فاکے کرنے سے مراد بھوکا رہنا they had heard انہوں نے سن رکھا تھا the old maxim یہ پرانی کہاوت that change in place کے جگہ کی تبدیلی often brings about اکثر 22 بنتی ہے آج change in luck قسمت کی تبدیلی میں انہوں نے یہ پرانی کہاوت سن رکھی تھی کہ جگہ کی تبدیلی اکثر قسمت کی تبدیلی کی وجہ بن جاتی ہے so لہٰذا they decided انہوں نے فیصلہ کیا to go to a big city ایک بڑے شہر میں جانے کا to try آزمانے کے لیے the saying اس کہاوت کو لہٰذا اس کہاوت کو آزمانے کے لیے انہوں نے ایک بڑے شہر میں جانے کا ارادہ کیا one morning کہ ایک صبح they set out وہ روانہ ہوئے انہیں جرنی ایک سفر پر ایک روز وہ ایک سفر پر روانہ ہوئے they had promised انہوں نے وعدہ کیا to be helpful کہ وہ مددگار ہوں گے to one and another ایک دوسرے کے انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے through thick and thin اچھے برے حالات میں یہ idiom ہے through thick and thin اس کا مضلوبتہ ہے اچھے برے حالات میں انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اچھے برے حالات میں ایک دوسرے کے مددگار رہیں گے their minds were full ان کے mind بھرے ہوئے تھے high dream آلہ خوابوں کے ساتھ of bright future روشن مستقبل کے روشن مستقبل کے آلہ خوابوں کے ساتھ ان کے دماغ بھرے ہوئے تھے they hope انہیں امید تھی to be rich کہ وہ امیر ہو جائیں گے and lead comfortable لائفز اور آرام دے جنگیاں گزاریں گے انہیں امید تھی کہ وہ امیر ہو جائیں گے اور آرام دے جنگیاں گزاریں گے when they were passing through جب وہ گزر رہے تھے thick جنگل ایک گھنے جنگل میں سے جب وہ ایک thick کا مطلب گھنہ گھنے جنگل میں سے گزر رہے تھے they saw ڈاکوائنس گولڈ کے سکھوں کے ساتھ انہوں نے اس سہلے کو کھولا اور دیکھا کہ وہ سونے کے سکھوں کے ساتھ بھرا ہوا تھا they were beside themselves with joy beside themselves with joy کا مطلب خوشی میں آپے سے باہر ہو گئے وہ خوشی میں آپے سے باہر ہو گئے they decided انہوں نے فیصلہ کیا to divide تقسیم کرنے کا the coins وہ سکھے equally برابر among themselves آپس میں انہوں نے وہ سکھے برابر میں تقسیم کرنے کا ارادہ کیا but لیکن before dividing تقسیم کرنے سے پہلے the coins سکھے لیکن وہ سکھے تقسیم کرنے سے پہلے they wanted وہ چاہتے تھے to have their dinner dinner کرنا لیکن وہ سکھے تقسیم کرنے سے پہلے وہ کھانا کھانا چاہتے تھے so لہٰذا they sent انہوں نے بھیج دیا one of them ان میں سے ایک کو one of themselves اپنے آپ میں سے یعنی تینوں میں سے ایک کو بھیج دیا but so they sent لہٰذا انہوں نے بھیج دیا بھیج دیا one of them ان میں سے ایک کو to the neighboring village neighboring kreeby گاؤں میں to fetch لانے کے لیے some food کھانا لہٰذا ان میں سے ایک کو کھانا لینے کے لیے kreeby گاؤں میں بھیج دیا گیا greed لالچ entered his head اس کے سر میں داخل ہو گئی اس کے سر میں لالچ داخل بہت معمولی سی رقم بنے گا ان تمام سکھوں کا تیسرا حصہ بہت معمولی سی رقم بنے گا why should I not get all the coins myself کیوں نہ میں وہ سارے سکھے میں اکیلہ حاصل کر لوں he said to himself اس نے اپنے آپ سے کہا and decided اور فیصلہ کیا to kill the other two باقی دو کو مار نے کا اس نے فیصلہ کیا کہ سارے سکھے وہ خود حاصل کر لے گا اور اس نے دوسرے دونوں کو مارنے کا ارادہ کر لیا therefore اس لئے he mixed some poison اس نے mix شامل کر دیا some poison زہر into the food کھانے میں and came back اور واپس آیا with سلوٹا the other two were also greedy دوسرے دو بھی لالچی تھے they also decided انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا to have all the money between themselves کہ وہ تمام پیسے جو ہیں وہ اپنے دونوں میں تقسیم کر لیں گے ٹھیک ہے جو دوسرے دو تھے وہ بھی لالچی تھے اور انہوں نے پیچھے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تمام جو پیسہ ہے وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے جو ہی وہ تیسرا ساتھی واپس آیا they blamed him انہوں نے اس پر الزام لگایا جو ہی تیسرا ساتھی واپس آیا انہوں نے اس پر لیٹ آنے کا الزام لگایا and fell upon him اور اس پر دیر سے آنے کا الزام لگایا اور اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے ختم کر دیا then پھر they began to devour انہوں نے ہڑپ کرنا شروع کر دیا the food کھانا greedily greedily no sooner جو ہی did they eat the poison food انہوں نے جہریلا کھانا کھایا then they joined the majority وہ بھی majority کو join کر دیا یعنی مر گئے یہ bdm ہے to join the majority مر جانا تو جو ہی انہوں نے وہ جہریلا کھایا وہ بھی مر گئے the gold coins remained lying there جو gold کے coins تھے remained lying there وہ 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 پڑے رہے undivided بغیر تقسیم ہوئے ٹھیک ہے جی یہ ہے third story ہے آپ کی اور اس کے جو مورلز ہیں وہ ہے greed is a curse لالس بری بلا ہے as you so so shall you reap جو تم بغ وہ ہی کٹ ہو گے تیسرا ہے he who digs a pit for others جو دوسروں کے لئے گھڑک ہوتا ہے himself falls into it وہ خود ہی اس میں گرتا ہے ٹھیک ہے جی یہ تین ہی ہیں اس میں جو آئیں گے مورلز کل انشاءاللہ application کریں گے ٹھیک ہے کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو ضرور پوچھ نا اللہ حافظ